موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجین شوڈی وائی صافتہ ریر میں خوش آمد دیر ناظرین آج ہم بات کریں گے ف ای سی ایچ ایس جناہ گارڈن گزش تک کئی پروگرام ہم نے کی ہے لوگوں کے مسائل ہیں افیکٹیوں کے ہیں بے شمار اس کے اندر جو کارپریٹیو سیکٹر ہے پورے اسلام آباد کے اندر ہوسنگ سوسائٹیو کے اندر بے شمار مسائل ہیں آپ نے بالخصوص اس پہ کافی پروگرام کی ہے اور آج بڑی خوش آئین بات ہے کہ یہاں پہ جو ماضی کی مینجمنٹ تھی ان کے صدر صاحب موجود ہیں اور موجودہ جو ایم سی ہے اس کے سیکٹری صاحب وہ یہاں پہ موجود ہیں اور بلکہ ان کی ہم مزید پوچھیں گے کہ ان فیوچر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا بہتری اس کے اندر آ سکتی ہے اسی کے ساتھ جو دولمنٹ کمپنیاں کچھ لوگوں کے تحفظات تھے اور مختلف کیا سارائیاں بھی ہوتی تھیں تو وہ بھی ان کی نمہندگی بھی یہاں پہ موجود ہے تو ہمارا یہ پروگرام کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو آن گراؤنڈ سیچوئشن ہے وہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل کیا جا سکتے ہیں وہاں پہ جو افیکٹی ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں وہ کیسے پیدا ہوئے اور کس نے کیے اور اس کا جو ہے ذمہ دہ کون ہے اور اس کے اوپر بڑی کھل کے بات ہوگی اور اسی کے ساتھ یہ جو ابھی development کے حوالے سے وہاں پہ problem ہے ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ infrastructure ہم نے مکمل نہیں ہوا 20 سال گزر جانے کے بعد وجود phase 1 کے اندر infrastructure ابھی ادھو رہا ہے اور سونے پہ سواگا یہ ہے کہ اس کی lop ابھی تک سسپینڈ ہے وہ بہال نہیں ہو سکی اور اس کے علاوہ noc 20 سال کے اندر noc بھی نہیں لیا جا سکا اس میں کوئی 500 کنال 1200 1500 2000 کے roundabout کچھ ایسی جگہ موجود نہیں جس کی noc لی ہو اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو وابڈا کر ڈیزائن ہے جو اس کے حوالے سے وہاں پہ problem ہے اس کے اوپر بھی بات ہوں گے اور ماضی میں جو زمینوں کی خریدہ فروکت ہے وہ کس طریقے سے کی گی کیا قانون کے تناظر میں جس طرح cooperative housing society کے بائلاز ہے اس کے مطابق purchasing ہوئی اور اس کے اندر کتنی corruption موجود ہے جس طرح مختلف ادارے اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی جو ہے وہ ایک اپنا فیصلہ بھی دے چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ recovery ہیں کیوں نہیں ہو رہی اور اسی کے علاوہ آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وہاں پہ یہ جو جناہ گارڈا ہے اگر آپ کسی جگہ بھی جائیں اور اداروں کے اندر آج یہ اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے باقی بھی cooperative housing society ان کے اندر بے شمار مسائل ہیں لیکن اس کی اتنی زیادہ گونچ کیوں ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ یہ جو green area ہے یہ جو graveyard ہیں community center ہیں بے شمار ایسی چیزیں وہاں سے سیرے سے ہے ہی نہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی یہ آج ہم تفصیلاً اس پروگرام میں discuss کریں گے ہمارے ساتھ جو پہلے گیسٹ موجود ہیں وہ سابقہ mc کے صدر رہ چکے ہیں کرنل نظر اسلام صاحب جو کہ آپ سمجھیں کہ بنیاد رکھنے والے ہیں اس mc کے روح رواہ ہیں اس سے پہلے 1972 میں یہ موجود تھی لیکن اس کا نام غالباً کیا تھا مجھے وہ exactly یاد نہیں لیکن فی سی ایچ ایس کے اندر جتنی development اور جتنی خریدوں فروخت اور جتنی purchasing اور جو کچھ بھی ہوا ان کے tenure کے اندر ہوا اور اسی کے ساتھ ہمیں studio میں join کیا ہے وجہ صاحب جو کہ سیکٹری ہیں موجود ہے mc کے آج ہم ان سے بھی کھل کے بات کریں گے کہ یہ جو ابھی effective کے حوالے سے آپ نے ایک election کے اندر campaign کی اور اپنا منشور دیا کہ اس کے اوپر کسابتا کام کیا ہے اور future میں آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں development company کے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ مدسر خان صاحب ہیں مدسر آمد خان صاحب ہیں آج ان سے بھی ہم بات کریں گے R&U کے اوپر یہ جو الزام تراشی کی جاتی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ development اور یہ payments مکمل لے چکے ہیں اس کے باوجود ابھی تک development نہیں کی وہ بڑا تفصیلی اس کے اوپر ناظرین سوال ہوگا اور لوگوں کے یہ سوال ہیں سب سے پہلے کننل صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کا جو tenure ہے as a president آپ کتنے حصے سے کب سے لے کے کہاں تک آپ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں introduce کروا ہوں FECHS کو یہ پہلے Central Employees Cooperative Housing Society ہوا کرتی تھی اور یہ اسلام آباد کی سب سے پہلی Cooperative Housing Society تھی جو 1972 میں register ہوئی اور اس نمانے میں سیڈیے کے پاس بیشمار پلارٹ تھے اور سیڈیے نے جی ٹن وان جی ٹن فور میں گیارہ سو سے زیادہ پلارٹ آہ FECHS کو دیے جو اس نے اپنے میمبرز کو دیے اور بسیکلی ان کی میمبرشپ آج بھی ہمارے پاس ہے لیکن اس کا ایڈمسٹریٹیو کنٹرول کتا پلارٹ سے سر آہ جو اس کے بعد زیادہ پلارٹ پلارٹ تو اس کے بعد زائر ہے کہ سوسائٹی کے اوپر چونکہ یہ فیڈل ایمپلوئیز تھی فیڈل ایمپلوئیز ریٹائر ہو رہے ہیں نئے فیڈل ایمپلوئیز آ رہے ہیں تو ریکوارمنٹ تھی کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے تو اس کے بعد اسلام آباد کے بار مو آوٹ کیا سوسائٹی نے اور سوسائٹی نے ایک چھوٹا پروجیکٹ لانچ کیا جس کا نام ہے پورنگ ٹاؤن یہ اسلام آباد ہائی وے پہ ہے آہ یہ تقریباً شروع میں تیرہ سو کنال پہ بنایا گیا اور آہ یہ اس کی پرچیزنگ وغیرہ جو ہے وہ یہ تھرٹین ہنڈرڈ جو ہے سر الیون ساونٹین کے علاوہ آہ نہیں یہ جو تھرٹین ہنڈرڈ کا پروجیکٹ تھا یہ آہ جی ٹین وان جی ٹین فور کے بعد پروجیکٹ کی ٹوٹل والیوم بتا رہا ہوں میں آپ جی تو یہاں پہ نائنٹین ایٹی فور میں اس کی پرچیزنگ وغیرہ شروع ہی اور اس پہ کام شروع ہوا اور یہ تقریباً نائنٹین نائنٹی فور میں اس کے پلارٹس وغیرہ ہینڈوبر کر دی گئے لوگوں کو اور انہوں نے گھر بنانے شروع کر دی لیکن چونکہ میں نے آیا جس طرح میں نے پہلے بھی منشن کی ہے کہ چونکہ فیٹل ایمپلائیز آتے ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں نائے آرہے ہیں اپلائی کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ پریشر ہمیشہ ان پہ تھا کہ اب جو نائے آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے پلارٹ کام بنایا جائیں تو اس طرح اس زمانے کی ایم سی نے ان دیور گوڑ پیپل وہ ایکچولی لانش دیس سائیٹی وہ وندر فور پیپل وائی آئی کال دیم وندر فور پیپل مازد کے ساتھ سر کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے اگر ہم اپنے پوائنٹ کی طرف گئیں گے آپ ایڈیٹنگ کر لیجئے گا جی جی میرا کوئسسن یہ تھا کہ آپ کا جو ٹینئور ہے ایز ایس صدر آپ کتنا حصہ رہے ہیں ایل دس ٹک ٹو مور منٹ جی تو جب یہ پریشر ڈیولپ ہوا کہ یہ مزید کلارٹ دیے جائیں تو انیس سو پچانوے میں جناہ گارڈن والا ایریا جو ہی متخب کیا گیا اور اس کی پرچیزیں شروع کی گئی اس کے بعد نائنٹی نائن میں ماشاءاللہ کے بعد اس کے اوپر ایڈمسٹریٹیو کنٹرول بنایا گیا اور وہاں پہ ایڈمسٹریٹر ویڈ ایڈمسٹریٹیو کمیٹی بنائی گئی جس نے کنٹرول کر کے اس قرآن کرنا شروع کیا تو پرچیزیں تو انہوں نے نہیں کی لیکن اس کی بوکنگ اور ری بوکنگ کئی دفعہ کر ڈالی پھر دوہزار چار تک اس کا الیکشن نہیں ہو رہا تھا تو جو ٹاؤن کے لوگ تھے انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ نئی کابینہ لے کے ہیں میں ایکچولی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں سیٹل ہوا تھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کا لیکن انہوں نے مجھے فورس کیا کہ جی آپ کانا سے ریٹائرمنٹ جی میں آرمی سے ریٹائر ہوا ٹیلی پور سے کس ریٹ سر لیٹن کنل سے اور میں وہاں پہ کہ میں کام نہیں کر سکتا تھا میں آئی وز نار انٹرسٹیڈ ان دس جوب لیکن کچھ لوگ تھے بزرگ وہاں کے جنہوں نے مجھے فورس کیا کہ نہیں آپ کو اس کو ٹیک آور کرنا چاہیے اور پھر مجھے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ رہا اکٹوبر دوہزار چار میں اور دوہزار چار کے بعد جس دن الیکشن تھا اس دن میں بائی پاس کے لیے چلا گیا مہینے ایک کے بعد جب میں ریکوور ہوا تو میں سوائیٹی میں آیا پتہ چلا کہ زمین سوائیٹی کے پاس سولہ سو کنال اگزیکلی بینگ فیفٹین اندر نائیٹی نائن کنال اور بوکنگ ساری کافی ساری اور بوکنگ ہو گئی ہوئی تھی کتنی اور بوکنگ ہو چکے تھے سر یہ اگزیکلی مجھے بھی ممبر میں بائیٹ وزار سفیشنٹ اس کے کوئی داکومنٹس ہیں سارا اس کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ جی پوسیبل نہیں رہے گا پروجیکٹ تو میں نے کہا جی اگر پوسیبل نہیں ہے تو پھر ہمارا یہاں پہ تھیرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تو انہوں نے میرے کہنے پہ کہ کام کرنا پڑے گا تو بہت کرنا پڑے گا ہم نے کام کیا اور ہمیں کوپریشن ملی اس زمانے کے علاٹیوں سے اور ہم نے اس کے ریش ڈیول کیا ہم نے اس کی پرائیسز ریش ڈیول کی اس کے پلاٹ کے سائزر ریش ڈیول کی کرنا سب پھر میں معذرت آپ سے چاہوں گا کیونکہ یہ سوال اتنے زیادہ ہے ان کے اگر آپ پروگرام کے وقتی کمی ہے انشاءاللہ ایک تفصیلن پروگرام آپ کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر دوبارے بھی کریں گے جی جی سب بہا یہ آپ سے جی 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 آپ کا شارت سر آپ کا تنیور میں نے پوچھا ہے کار شاہد سر میٹنیور سٹارٹڈ ایکٹوبر 2004 2004 انڈیڈ انڈیڈ جون 2017 2017 3 4 ایم سیز یعنی کہ یہ آپ کا کتنا بندہ ہے تنیور سر 13 14 year ایت کمز تو 11 years کیونکہ اگر آپ 2004 کی بات کر رہے ہیں تو انڈ تھا اور اس پر میں ہسپیٹل میں کام کرنا شروع کیا اور اس کا پہلا لیوڑ جو ہے وہ دو دو سر میں بنا تھا دو سر میں دس سو سیتیس کنال پہ جی میں واجہ صاحب کی طرف ہوں جی واجہ صاحب یہ جو کوپریٹیو آسنگ سوسائیٹی ہیں یہ کیسی کیسے کام کرتی ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جی سوائیٹیوں میں اور پیویٹ سوائیٹیوں میں بیسک فرق یہ ہے کہ کارپیویٹیو سوائیٹیوں پہلے اپنی بکنگ کرتی ہیں کارس آپ لیند لوگوں سے چارج کرتی ہیں پھر جب لیند پر سیجز کرتی ہیں اس کے بعد پیمنٹ لینے کے بعد پھر یہ ڈیویلویمنٹ کرتی ہیں لوگوں سے ڈیویلویمنٹ چارجر بیلویمنٹ کرتی ہیں نہیں ڈیویلویمنٹ جو سی ڈی اے کا بائی لاز اس کے مطابق کب آپ کو علاہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیوییٹ سوائیٹیز میں اور کارپیویٹیو سوائیٹیز میں فرقی ہی یہ ہے کہ کارپیویٹیو کے اندر بائی لاز ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے جب تک آپ لوگوں سے پیسے لیں گے نہیں آپ زمین پر شیوز نہیں کر سکتے میرا سوال سر یہ نہیں تھا سر میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا سوال میں جو آپ دے رہا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے تمام زمین خود خریدیں گے آپ خود ڈیویلپمنٹ کریں گے پھر آپ چیز کو ایل او پی کروائیں گے آسوری زمین خریدیں گے آپ ایل او پی کرائیں گے اس کے بعد چیز بیچیں گے جبکہ کپلیٹیو میں بیچنے کا مرائل پہلے ہیں ایل او پی جو ایل او پی اور ڈیویلپمنٹ ساتھ ہیں این او سی کے بعد میرا جہاں تک نالج ہے جو ساری پرائیوٹ میں ہے جی جی مجھے کہہ رہا ہوں پرائیوٹ سوائٹس کے اندر اور کپلیٹیو کے اندر یہ فرق پہلے یہ بائی لاز کا مجھے بتا دیں کون سا ہے شک میں میرے پاس بائی لاز کی بک بھی پڑی ہوئی ہے میں دیکھ لیتا ہوں کپلیٹیو بائی لاز ہے یہ نہیں مجھے یہ بتا دیں کون سا شک ہے میرے پاس پڑی ہوئی میں دیکھ لیتا ہوں کپلیٹیو بائی لاز کو کہتے ہیں لوگوں سے جو آپ پیمٹس لیتے ہیں تو آپ زمین لیتے ہیں سر میرے بائی ریفر کر رہے ہیں ایکٹ کو یہ طریقہ یہ ساری میں ایکٹ کی بات کروں میں نے کہا سر ایکٹ جو آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں اس کا کوئی ہوگا سر یہ بک ہے بک میں بک میرے پاس پڑی ہے میں اس لیتا ہوں بک میرے پاس پڑی ہے اس میں تھوڑا آسان ہو جائے گا آپ کو کتاب کا حوالہ ہے بلکل میں آپ کو دے دوں گا ایک کے ندر کوپریٹیو فائٹیز ایک کے لیے نہیں سب کے لیے یہی پروفیجر ہے میں سمپل کہہ رہا ہوں کوپریٹیو ہوتا کیا ہے کہ میوچل فانڈز کو لے کر ہم ایک پاکٹ کرتے ہیں لینڈ کی اس میں آپ کے پیسے میرے پیسے تیسرے بندے کے پیسے تمام لوگ شیئر اولڈر بنتے ہیں شیئر اولڈر بننے کے بعد وہ لینڈ پرچیز کرتے ہیں کپریٹیو میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فائٹی کا آنر ہو خود سے پیسہ لگائے اور زمین خریدے اس میں جو بھی ہے جو منجمنٹ کمیٹی بنتی ہے وہ ان تمام ووٹرز کے جانا ووٹ سے بنتی ہے یہ کوئی پرائیویٹ ازارہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے گا ممران کے ووٹ سے بنتی اور ممران کے فنڈ سے ہی آپ وہ پرچیزنگ کرتے ہیں آپ ایلو پی سمیٹ کرتے ہیں اور ڈیویلپنٹ جو ہے وہ ایلو پی ہونے کے بعد آپ ڈیویلپنٹ کرتے ہیں ایلو پی کے فوراً بادا آم پوکس ہم چلے جتی ہے جو نہیں ایک عام جو دیکھے جو میرے بیان کر رہے ہیں وہ ایک بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے یہ بہت بڑا کنفیویان ہے کہ یہ پرائیویٹ سائٹنگ اور کوپلیٹ سائٹنگ کو ہم نے مکس اب کر دیا اور cda دونوں کو ایک ہی طریقے سے اس کو ڈیل کرتی جا رہی ہے they don't realize کہ according to cda bylaws the booking of lots without money and land is illegal so we start from an illegal forum because they do not have a law for us according to cooperative law we reverse engineer the entire project yes for that they should have a separate law they cannot ask say managing committee to buy land canel sir canel sir میرا آپ سے دوسرا جو ہے وہ سوال ہے کہ جب آپ وہاں پہ یہ تیرہ سال ہے یا چودہ سال ہے یا بارہ سال یا سال جو بھی ہے جتنا بیٹنی اور آپ کے اس کے اندر آپ نے کتنی پرچیزنگ کی اور جب آپ چھوڑ کے گئے تو وہ اس وقت لینڈ کتنی تھی سر ہے جب میں آیا جو اورنگ ٹاؤن کے علاوہ جناب گاڑنوالے پروجیکٹ میں بیٹس ان پیسز میں ٹوٹل جو تھی بیٹس ان پیسز بیٹس ان پیسز میں ٹوٹے ٹوٹے تھی وہ الہدہ الہدہ تھی وہ مختلف پاکٹس میں تین گاؤں میں بکری ہوئی تھی تین موضوں کے اندر بکری ہوئی تھی وہ کتنی لہنز وہ تقریباً تھی اگزیکلی 1599 پوائنٹ سامتنگ کنال 5900 جب آپ چھوڑ کے گئے ہیں 1599 یہ تو جب آپ جب آپ آئے اور جب آپ چھوڑ کے گئے جب میں چھوڑ کے گیا ہوں تو the overall total land was 7600 7600 یہ phase 1 کی بات کریں no 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 I am talking about the society 1 and 2 1 کی کتنی ہے اور 2 کی کتنی ہے اس میں تقریبا 6000 جو ہے وہ آپ 1 کی کہہ سکتے ہیں اور 2 جو ہے وہ تقریبا 1658 ہے 1600 phase 2 کی ہے 6000 آپ کی ہوگی phase 1 کی اس میں یہ وہ land آپ نے پرچیس کی یہ ساری land کی پیمنٹ آپ کر چکے تھے LOP آپ نے اپروف کروا لیا تھا LOP اپروف میں یہی عرض کر رہا تھا تو آپ نے مجھے سٹاپ کیا ٹائم کی وجہ سے جو پہلا LOP 2006 میں ہوا وہ تیرہ 1037 کنال پہ ہوا اور جہاں ہم اس کو expand کرتے رہے اور پھر 2011 میں جلائی میں جا کے ہم نے 2548 کنال پہ ایک نیا LOP بنوایا وہ LOP چلتا رہا اور ہم اس کو expansion کو روک نہیں سکتے یہ cooperative society ہے اس کو ہم private society کی طرح سیریے کے بائی لاز کے مطابق نہیں چلا سکتے اور اس کو ہم چلاتے رہے زمین expand ہوتی رہی اور جب ہم نے 2016 میں جا کے ایک اور لیوڈ جمع کروایا اور وہ تھا 5828 کنال 5828 کنال 5000 ہارٹ شو فیز وان یا فیز ٹو کی فیز وان فیز وان فیز وان فیز وان فیز وان فیز وان فیز ٹو کا جو لیوڈ تھا یہ جو یہ آپ نے 5828 آپ نے یہ لینڈ جو انہیں وہ کنال آپ جتنی بتائی ہے ان کی میرے کرنے کا یہ مقصد تھا کہ زمین جو آپ نے پرچیز کی لینڈ وہ ڈاکومیٹس کلیر تھے ایلو پی آپ نے سبمیٹ کر دی کتنی کی سبمیٹ کی آپ ہو گیا؟ جو آپ نے یہ پرکیز سے بھی جو ایلو پی پر کے دور بھی ایلو پی پوری جو بھی جو آگے ایکی سو پچی سو آٹھالیس تا بھی، مختلف توٹل جو تیو پیجز ڈو پر اسوو سبمیٹ ہوا سبمیٹ ہوا یہ انڈر پروسس تھا اور یہ انڈر پروسس ہی رہا اور ہم انتیس جون دودہ سترہ میں ہمارا ٹین اوٹ ختم ہو گیا ہم چلے گئے اور اس کے ایک سال کے بعد ہمارے جانے کے ایک سال کے بعد سیریہ نے اٹھ کے جو پچھلا دودہ گیارہ والا لی اوٹ تھا اس کو مجھے چارشی کر کے مجھے جو کہ میرے ایف آئی آر ہمیں اس کے اندر ایف آئی آر کے طرف ہی ہم آئیں گے اس کے اوپر بھی تفصیلیں بات ہوگی میں واپس آتا ہوں سر اپنے بکفے کی طرف بھی جانا ہے اور مدرسل صاحب سے بھی اپنے بات کرنی یہ مقصد تھا سکسٹین تھا انڈرڈ یہ سیون سکس انڈرڈ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اچپینڈ کرتے جا رہے ہیں تو اس میں پہلا جو تھا وہ بھی جہاں شامل ہو گیا جو دوسرا تھا وہ بھی شامل ہو گیا میں سر وہ بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی لینڈ ٹوٹل تھی سات ازار چھے سو فیز ون اور فیز پیو کا ملا آگئے جو ٹو تھا اس کا لیاؤٹ دو ازار آٹھ میں میں لیاؤٹ کی طرف ابھی نہیں جا یہ جو آپ نے جتنی لینڈ تھی اس کی پیمنٹ کر دی تھی کوئی رمینی بھی سکتا ہے ملکل پیمنٹ کیو انڈر پرسنٹ سب آگے مجھے ایک اور سن لیجئے کچھ لینڈ لارڈز ہیں جنہوں نے کچھ زمینیں ابھی تک پیمنٹ ہو جانے کے بعد ہم نے ان کے خلاف کوٹ میں بھی گئے میں ہیں کہ وہ ہمارا ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے کیونکہ یہ کوئی اس کی طرف بھی چلا اس کی طرف بھی میں آتا ہوں لیکن سب میرا یہ کوئسشن ہے کہ سات ازار چھے سو کی آپ نے جو جی وائی صاحب ہم نے جانا ہی یہاں پر وقفے پہ وقفے کی طرف اس کے بعد ہم آپ سے بات یہ کریں گے کہ یہ جو سات ازار چھے سو کنال ہے یہ اس کی پیمنٹ کلیر ہے اس کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے یہ ہم آپ سے جو انہیں سوال رکھیں گے اس کے بعد ہم مدسل سب سے بات کے ناظرین لیتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آذر ہوتے ہیں